اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیسرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارک ہے ینکہ عشرہ نجات جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی دوسری شب قدر کی رات اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ خاص عمل شیئر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ ببرکت ہے اور اس عمل کی اتنی فضیلتیں اتنی براکات ہیں کہ ہم اگر اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کی ذات ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ماہی رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والا عاشقان رسول رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا انتظار کرتے ہیں اتقاف کا احتمام کرتے ہیں اور شب قدر کو پا لینے کی حسین خائش کو اپنے دل میں سمائے رکھتے ہیں اور انتہائی خشو اور حضو کے ساتھ جمعہ تلویدہ ادا کرنے کا احتمام کرتے ہیں پرورتگار عالم کی ذات پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لئے بعض دنوں کو بعض پر اور بعض راتوں کو راتوں پر بہت فضیلت عطا کی تاکہ امتی مسلمہ اپنے دلوں کی سیاہی کو دھولے اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں سرح روح ہو سکے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں جمعت المبارک جس کو باقی دنوں پر حسوسی طور پر فضیلت اور بزرگی بکشے گئی جمعت المبارک کو سید الایام ان کے تمام دنوں کا سردار کہا اور مانا بھی جاتا ہے تو میری اسلامی بہنوں یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعت الودا بہت ہی افضل والا جمعہ ہے بہت ہی فضیلت والا جمعہ ہے جس طرح ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی کسرت کی جاتی ہے بلکہ جمعت الودا کو جس قدر کسرت سے عبادت کی جائے اس کی کئی گناہ زیادہ فضیلت اور عظمت ہے عبادت گزار فیض یاب ہوتا ہے مختلف آیات اور دروت شریف جن کا احادیث میں ذکر ہے ان آیات کی برکت سے گھر میں غیبی ہزانوں سے مالا مال ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا آخری جمعہ یعنی جمعت الودا ہے جو نہائیت اہمیت کا حامی ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا عبادت کریں جس قدر ذکرِ الٰہی کر سکیں ذکر کریں کیونکہ یہ آج رمضان المبارک کی دوسری شبِ قدر کی رات ہے اور شبِ قدر کی رات میں ہمیں کسرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہیے اور جیسا کہ رمضان المبارک کی دوسری شبِ قدر اور جمعہ کا دن ایک ساتھ آ گیا تو ان دنوں کی ان گرنوں کی ان راتوں کی ان لمحات کی اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ کی ذات سے دعائیں مانگیں کسرت کے ساتھ طوبہ کریں اللہ کو راضی کریں کیونکہ اللہ کی ذات جب ہم سے راضی ہوگی تو ہم اللہ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آج روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر کل کا روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے مکروع اوقات کو نکال دینا ہے یعنی کے مکروع اوقات میں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نہیں کرنا میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں جو آپ نے آج رمضان المبارک کی دوسری رات یعنی کے دوسری شب قدر کی رات میں جو حاص عمل کرنا ہے جو حاص وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج نمازِ عشاء کے بعد جب آپ نمازِ عشاء ادا کریں اور نمازِ تراوی ادا کریں اُتنے بعد آپ نے چار رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور چار رکعت نماز نوافل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے بڑی ہی بڑاکات ہے یہ جو آپ نے چار رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں یہ رمضان کے آخری جمعہ کے چار رکعت نماز نوافل ہیں اور ان کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے آپ چار رکعتوں کو ایک تشت کے ساتھ پڑھیں اور آپ نے ان چار رکعت نماز نوافل کو کس طرح سے پڑھنا ہے کس ترطیب سے پڑھنا ہے یہ نہایت دوڑے فکر سے ملاحظہ فرمالیں میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آپ نے آج رات نماز عشاء کے بعد چار رکعت نماز نوافل حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور آپ نے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورت قدر اور پندرہ مرتبہ سورت کو سر کو پڑھنا ہے پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورت قدر اور پندرہ مرتبہ سورت کو سر کو پڑھنا ہے اور جب نماز پڑھنے کی نیت کریں تو نیت اس طرح سے کریں کہ مجھ سے جتنی بھی نمازیں قضا ہوئیں ان کا کفارے کے طور پر یہ چار اکت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اس نیت سے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے جب یہ نماز پڑھ کر آپ فارق ہو جائیں تو ایک سو مرتبہ درود پاک کو لازم کریں اور جو کو یہ نماز پڑھے گا اللہ کے ذات اسے بہت ہی زیادہ عجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گا میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں جو کو یہ چار اکت نماز نوافل ادا کرے گا تو یہ چار سو سال کا کفارہ شمار ہوگا تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ آپ عمل 23 رمضان المباری کی رات 25 رمضان المباری کی رات اور 27 رمضان المباری کی رات ان کے تین راتیں یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں اور اس کے بعد جو آپ نے ایک حاص قرآنی صورت کو پڑھنا ہے حاصل قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت جس کی بڑی فضیلتیں بڑی بڑاکات ہیں جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا اور جس کے پڑھنے سے غم ہوڑوں کے غم دور ہوتے ہیں دکھوں کے دکھ دور ہوتے ہیں پریشان حالوں کی پریشانی دور ہوتی ہے مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہوتی ہے حاجت رواؤں کی حاجت پوری ہوتی ہے اور جو دل کی مراد کو پورا کرنے چاہتے ہیں ان کی دل کی مراد بھی پوری ہوتی ہے تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں وہ صورت جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا صورت یاسین ہے میری بہنوں اس کی فضیلت میں آپ کے ساتھ بار ہاتھ ویڈیوز میں شیئر کر چکی اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف اس قرآنی صورت کا خاص عمل خاص وظیفہ شیئر کروں گی جو آپ نے یہ چار رکت نماز نوافیل ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ جو چار رکت نماز نوافیل آپ نے پڑھنی ہیں یہ حاجت کی نیت کے ہیں کہ آپ نے اپنی قضاء نماز کے لیے اللہ کی ذات سے التجا کرنی ہے دعا کرنی ہے گرگرانا ہے اللہ سے مانگنا ہے میری اسلامی بہنوں جب آپ یہ چار رکت نماز پڑھ لیں تو پھر اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی تین مرتبہ صورت یاسین کو پڑھیں صورت یاسین پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے ذات سے جو دعا مانگو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دوسری تاک رات اور جمعہ تلویدہ کی آخری رات کا یہ خاص عمل ہے اس کے بعد رمضان کا ہمیں جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ آخری جمعہ سمجھ کر اللہ کے ذات سے گرگرہ کر معافی مانگے توبہ کریں اپنے گناہوں پر ندام ہو جہنم کی آگ سے نجات کے لیے دعا مانگے اور یہ دعا نہ صرف اپنے لیے مانگے اپنے جاننے والوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ اس رمضان کے آخری عشرہ کے صدقے اللہ کے ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ کے ذات ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اللہ کے ذات ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا اللہ کے ذات ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا ہمیں عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ راتیں بڑی ہی افضل والی رات ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں کسرت سے عبادت کریں تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں آپ نے آج رات کی چار اکت نماز نوافیل اور ایک تصویر دروت پاک کی اور تین مرتبہ آپ نے صورت یاسن کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاوں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا میری اسلامی بہنوں اور بائیوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئے اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ